بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایان یعنی ایانت کے مننگ میں آتا ہے لیکن تاظرات پاکستان کی جو دفعہ ایک سو سات سے لے کر ایک سو بیس تک جن دفعات میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے ابیٹمنٹ یعنی ایانت مجرمانہ ابیٹمنٹ کے ہم مننگ کو لیں گے تو اس کا مطلب ہے کسی شخص کو انکارج کرنا کسی شخص کو تیار کرنا اسے اکسانا کسی بات کے لیے یا پھر جو ہے وہ اس کو کسی اور کام کے لیے اس کو تیار کر دیا جائے یا پھر ابیٹمنٹ کو لیں گے کہ اس میں بیسکلی ایکچول کمیشن آف کرائم نہیں ہے یعنی اس میں کرائم کی ایکچول کمیشن وہ شخص نہیں کر رہا وہ کام نہیں وہ خود نہیں کر رہا بلکہ وہ کسی دوسرے شخص کو اس کام کے لیے تیار کر رہا ہے اور اس میں کیا ہے کہ وہ اپنے کام کو جو ہے وہ دوسرے کے سر پر ڈال دیا اس نے اور آپ دوسرے نے اس کو کمیٹ کرنا ہے ہم اس کو ان ادھر ورڈز کہتے ہیں یہ کنسٹرکٹیو لائیبیلٹی کا پرنسپل ہے یعنی اس میں جس اصول کی وضاحت کی گئی ہے وہ ہے کنسٹرکٹیو لائیبیلٹی کنسٹرکٹیو لائیبیلٹی میں اس یہی ہے کہ اس میں ایک شخص جو ہے وہ خود تو نہیں کر رہا اس کام کو لیکن وہ اپنی لائیبیلٹی دوسرے کے سر پر کر رہا ہے جس نے اس کام کو کمیٹ کیا ہے اب اس کی سیکشن کی طرف آتے ہیں کہ دفعہ ایک سو سات یعنی سیکشن 107 میں جو ہے وہ ایانت مجرمانہ کو ڈیفائن کیا گیا ہے ایانت مجرمانہ کے تین حصے ہیں نمبر ایک اسے یعنی کسی کام کے لیے اکسانا یعنی انسٹیگیٹ کرنا نمبر دو کسی دوسرے شخص کے ساتھ مل کر یعنی سازش مجرمانہ کرنا یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کسی سازش کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں اور پھر اس فیل کو کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں نمبر تین پر جو ہم کرتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی مدد فرہام کرنا جو ہے وہ ابیٹمنٹ کہلائے گی یعنی ایانت مجرمانہ کہلائے گی پہلے پوائنٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اکسانا ہوتا کیا ہے اکسانا یعنی انسٹیگیٹ کرنا کچھ لفظوں کے ساتھ کسی ایکٹ کے ساتھ کسی شخص کو اس بات کا یقین دلا دینا کہ وہ اس کام کو کرے گا تو ہی اس کے کام درست ہوں گے یعنی فور اگزامپل یہ کہہ دیا جائے کہ ایک شخص کو یہ کہا جائے کہ اگر اس نے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ نہ لیا تو پھر اس پر جو ہے وہ جہنم حلال ہو جائے گی یعنی وہ جہنم میں چلا جائے گا اگر اس نے جو ہے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ نہ لیا یا یہ کہہ دینا کہ تم کیسے بزدل انسان ہو کہ تم اگر اپنے بھائی کے یا اپنے باپ کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتے تو پھر تم جو ہے وہ تم کبھی بھی بخشے نہیں جاؤ گے یا فار اگزامپل یہ کہلیں کہ ایک ماں اگر یہ کہتی ہے اپنے بیٹے کو کہ اگر تم نے اپنے باپ کے خون کا یا بھائی کے خون کا بدلہ نہ لیا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی یعنی اس طرح کی جو الفاظ ہیں اس طرح کی جو باتیں ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ انسٹیگیٹ کرنا ہے کسی شخص کو کسی جرم کے کرنے کے لیے تیار کرنا یعنی اسے کسی جرم کے کرنے کے لیے اکسانا اسے یعنی وہ اس طرح تیار ہو رہا ہے کہ وہ منٹلی اس چیز کو جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب اس میں جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت اور وہ موقع دیکھا جاتا ہے اس میں کہ آیا وہ انسٹیگیشن کس وقت اور موقع پر کی گئی اب وقت کیا ہے کہ وہ ایسا موقع ہے ایسی وقت ہے جس میں اس نے انسٹیگیٹ کیا اور اس کے بعد عمل ہو گیا اگر فار اگزامپل یہ کہلیں کہ اگر ایک شخص نے کسی کو انسٹیگیٹ کیا یعنی اس نے اس کو اکسایا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہ چلا گیا اور وہ شخص جس کو اکسایا گیا وہ بھی چلا گیا لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد اس نے اس جرم کو کمٹ کیا تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس جرم کا جو کمٹ کرنا ہے وہ کس پرپس کے لیے یعنی وہ کس لیے ہے کہ اس نے اس جرم کو اس انسٹیگیشن کے نتیجے میں نہیں کیا یعنی وہ اکسانہ کے مننگ میں فال نہیں کرے گا اس لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابیٹمنٹ میں وہ وقت اور وہ ٹائم جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے یعنی اکسانہ کے مننگ میں سازش سازش کو ہم دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا کہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا کسی سازش کے لیے تیار کرنا اور سازش کے لیے راضی ہو جانا اب وہ دو یا دو سے زیادہ لوگ ایک شخص تو یہ کر نہیں سکتا یعنی وہ انسٹیگیٹ تو کر سکتا ہے لیکن سازش کے لیے ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ افراد کا ہونا ضروری ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ ایک سازش تیار کرتے ہیں اور تیسرے شخص کو اس فیل کے کمٹ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں یعنی اس کو اس کام کے کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ اس کام کو کرے اب یہاں پر سازش کے بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ سازش اس نے کس طرح سے تیار کی اور اس کے نتیجے میں جو ایکٹ کمٹ کیا گیا کیا وہ اس سازش کے نتیجے میں ہی تھا جس کو ہم آگے دیگر سیکشنز میں اس کو ہم مزید اس کو ڈسکس کرتے ہیں اب جو تیسری جو چیز ہے کیونکہ ابھی ہم صرف ڈیفینیشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو کرتے ہیں اور دیگر سیکشنز کا ساتھ میں ہم لے کر چلتے ہیں تو انٹینشنلی ایڈ کرنا یعنی کسی شخص کو کسی بھی طرح کی کوئی مدد فراہم کرنا اب یہاں مدد فراہم کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی مدد یعنی کھانا پینا رہائش خراغ ٹرانسپورٹ یا کوئی دیگر چیز یعنی جنب کے کرنے میں جو کسی بھی طرح کی کوئی سہولت پہنچا دے یعنی کسی کام کو یعنی کسی جنب کو تکمیل تک پہنچانے میں اگر وہ کسی بھی طرح کی کوئی سہولت پہنچتے ہیں یعنی تکمیل کے بعد یا اس تکمیل سے پہلے اس موقع پر پہنچنے کے لیے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو ہے وہ مدد فراہم کرنے کے مننگ میں فال کرے گا جیسے اس نے جو ہے وہ کر دیا کہ مطلب وہ مدد کر رہا ہے یعنی اسے اس کو رسہ فراہم کر دیا کہ وہ آرام سے آسانی سے اس گھر میں داخل ہو سکے یا جنب کو کمیٹ کرنے کے بعد وہ گاڑی اس کو فراہم کر دی تاکہ وہ گاڑی لے کر جو ہے وہ اس جگہ سے جا سکے تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ یہ ابیٹمنٹ کے مننگ میں فال کرتا ہے